سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہرن اصوہ ہیں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عِسْوَةٌ حَسَعًا اس مکمل اصوے کی تفصیل ہمیں احادیث میں ہمیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قضاء حجت کے عدب بھی بتائے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے عدب بھی بتائے تو پیتے وقت کتنے ساتھ میں پینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ساتھ میں پیتے تھے اگر آپ اس کو پانچ یا چھ ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی جات ہے جیسے کہ اللہ میں نعوی رحم اللہ کہتے ہیں آپ نے پیتے ہوئے اس میں پھوکنے سے منع فرمایا ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی ابوہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت برطن کے باہر سانس لیتے تھے ہمارے پیٹ میں جو گندی ہوا ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے تو اگر آپ پانی ہی میں سانس لیتے ہیں پیتے ہوئے تو یہ پانی آپ کا متاثر ہوتا ہے اور جب آپ کا پانی متاثر ہوگا گلاس کا تو پیٹ میں جا کر آپ کی سہج کے لئے مقصد ثابت ہوگا اسی لئے رسول اللہ علیہ وسلم ایک بھری ہوئی گلاس لیتے تو پہو گلاس پیتے پھر رکھتے سانس چھوڑتے پھر پیتے پھر رکھ جاتے سانس چھوڑتے پھر آپ پیتے اس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے اور ایسا کرنا ہم مستحب ہیں تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت اپنے صحت کی حفاظت کے لئے ایسا سانس باہر گلاس کے باہر برطن کے باہر چھوڑنے کو آپ نے بتایا اس طرح توجہ دیں ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بچے وغیرہ چھوڑے پیتے ہیں تو جب لگا لیتے ہیں گلاس تو سانس پر اس میں چھوڑالتے ہیں مثال طور پر اٹلی کھا رہا ہے چٹنی کھا رہا ہے پورا اس میں جا جا رہا ہے اگر کچھ کھایا عام کھایا اس میں پانی پھر چھوڑالتا ہے پورا ہے تو اس طریقے سے بچوں کو بھی برطر کے باہر سانس لینے کے ہمیں تاقید کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے میں جو نبوی تعریمات ہیں ان پر عمل کریں تو سکتہ فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ